اسلام علیکم صلی اللہ سبحان اللہ سب سب آپ کے خاطر ایک بار مل کر میرے ساتھ پڑھیں صلی اللہ سبحان اللہ اور آج میں آپ کو چیکو چیکو یہ دیکھیں چیکو کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ آج میں چیکو کا سکرپ بناوں گی میری جو سٹوڈنٹ ہیں اور میری جو وی وارڈز ہیں بہت سو لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ چیکو کا سکرپ یعنی کوئی سا بھی سکرپ بنا کے بتائیں ہمارے رشس فرڈ ہیں تو میں نے کہا چلیں میں آپ کو چیکو کا آج میں جو سکرپ بنانا بتاؤں گی جو بہت ہی زبردست ہے اور بہت ہی اس کے بینفیٹ ہیں اور اگر آپ اس کو سکرپ کی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مارکس کے طور پر بھی سکرپ سے یہ ہوتا ہے کہ میں پاولر میں گئی تو انہوں نے میرے سکرپ کیا تو انہوں نے اتنا زیادہ ہارڈ طریقے سے کیا کہ میرے رشس پڑ گئے تو میری جو سٹوڈنٹ تھی وہ بھی مجھے بتانے لگی تو میں نے ان سے میں نے کہا بھئی میرا پاولر ہی میں صحیح ہے بھئی پھر میں نے اپنی سٹوڈنٹ کو کہا اگر آپ کو رشس پڑھیں اگر بزار کے آپ کو سوٹ نہیں کر رہے تو آپ گھر کے بنائیں تو انہوں نے کہا کہ میم آپ مجھے ضرور بتائیں تو میں نے اس کے پرنائش یہ بنا رہی ہوں تو اپنے ویورز کو یہ لیے بھی بنا رہی ہوں تو بہت ضرور دیکھیں اس میں کون کون سی ریمیڈی استعمال کی جائے گی دیکھیں یہ ہے چھیکو اس طرح کا چھیکو ہوتا ہے اور میں نے چھیکو کو یہ پیسٹ بنا لیا پھر اس کے بعد یہ ملتانی مٹی ہے اس طرح کی ہوتی ہے یہ ملتانی مٹی پھر میں نے اس ملتانی مٹی کا بھی پیس کر اس طرح بارڈر بنا لیا پھر اس کے بعد میں نے یہ لی گلاسرین گلاسرین سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ایک چکنا ہارٹ ہوتی ہے ایک میکچرائزر ہوتا ہے اس کے لیے بہترین ہوتی ہے یہ میں ایک کوکنٹ ملک آپ کو یہ پارڈر بتا رہی ہوں تو یہ بھی آپ اس میں ڈالیں گے تو اس کرپ میں آپ کو جو ایک ریشلز ایچنگ اور یہ سب کا سلوشن ہے اور آپ یہ ریمیڈی دیکھیں میں کس طرح بنا رہی ہوں اور میں یہ تھوڑی سے بھی بنا رہی ہوں کیونکہ اگر میں اور یہ آپ ایسا کیجئے گا جب یہ ریمیڈی بنائے تو جب آپ کو استعمال کرنا ہو اسی ٹائم یہ بنائے اور اس کو پھر رموو کر کے رکھ دیں یا آپ جیسے بنا رہی ہیں تو اس طرح بنا لیں کہ یہ ریمیڈی اس کرپ کو ہم لوگ اپنے فیشل میں بھی اور اسے بھی جیسے کچھ ڈے کے بعد 15 ڈے کے بعد استعمال کرتے ہیں اور یا ون ویک کے بعد استعمال کرتے ہیں تو آپ اس چیز کا خیار رکھے گیا ہے اس کرپ اس لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کرپ کا یہ ہے کہ آپ یہ آلہ اس کرپ آپ ایک دو دن کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نیچرل ہے اور نیچرل چیزوں سے بنیوی چیزوں کا نقصان نہیں ہوتا مگر اس کرپ کو بھی آپ استعمال کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گی کس طرح کیا اسٹرپ سے آپ استعمال کریں تو آپ کو ریشز نہیں ہوں گے تو آئی ہوپ آپ کے سمجھ میں آرہا ہوگا تو چاہیں آپ ہم چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرح بنانے کے لیے اور آپ ریمیڈی تیار کرتے ہیں اور آپ کو میں بتاتی ہوں کس طرح یہ ریمیڈی بنیں گی تو چلیں یہ دیکھ رہے ہیں اس کا میں نے پیسٹ کس طرح بنائے اس کے چھلکے اتار لیے چھلکے اتارنے کے بعد پھر میں نے اس پیسٹ کو کسی بھی چیز پیلر سے یا آپ ہاون دستے سے یا آپ ہاتھ سے میش کر لیں اگر آپ ہاتھ سے میش کرنا چاہیں تو میں نے تھوڑا سا بنا رہی ہوں دکھانے کے لیے یہ دیکھیں اتنا لے لیں اور اب اسی کے مطابق آپ یہ ملتانی مٹی ہے اس کا پیسٹ لینے اس سے یوگا کی بینڈ کرے گا ملتانی مٹی آپ کو بینڈ کرے گی پھر اس کے بعد آپ نے یہ گلیسرین یہ گلیسرین ہے کوئی سی بھی کمپنی کی آپ گلیسرین لے سکتی ہیں اس میں کوئی بھی نوشو اب اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو میکچرائز کرے گا اور صدیوں کے لیے بہت بہترین ہیں کہ آپ کی میکچرائز کرے گا ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہے اس چیز کا بہت خیال رکھے گا کیونکہ زیادہ میرے پاس یہ شکایت آتی ہے کہ پنا جگہ پاورر سے میں نے سکرپ کروایا تو یہ مفیشل کروایا تو سکرپ انہوں نے ایسا کیا کہ میرے سکین ریشز والی ہوگی ایچنگ ہو رہی ہے میں کیا کروں میم کچھ بتائیں تو میں نے یہ سالوشن ان کو بتایا اور بہت سو کو بتایا اور بہت سو کو نہیں پتا تھا تو ان کے لیے یہ میں نے ریمیڈی بنائی تو آئے ہوپ آپ کو یہ ریمیڈی آپ کو پکھن آ رہی ہوگی اب دیکھئے اس کو ہم کس طرح کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو آپ زیادہ پہلے میش کر لیجئے گا یہ جتنا میش کریں گے اتنا ہی اچھا ہوگا اور اگر آپ کو اس میں تھوڑا سا ہو لگ رہا ہے تو تھوڑی سی ملتانی اور میٹی اور لے لیجئے گا یہ دیکھیں گے ملتانی میٹی لینے سے ایک قسم کا مارکس بھی بن جائے گا سکرپ بھی بن جائے گا سکرپ تھوڑا سا ہمیں اس کو چپکانا ہے یارہ سکرپ کو تو اس لیے میں اس میں ملتانی میٹی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے گا جب میش ہونے کے بعد میش ہو گیا میش ہونے کے بعد آپ کیا کریں گے کہ یہ دیکھیں آپ اس کو میں لگانے کا طریقہ ہوتا دیں بہت ہی ایزی ہے اور پہلے زیادہ نہیں لگائیے کہ تھوڑا تھوڑا لگائیں اور یہ ٹو فنگر ہے اس فنگر سے آپ نے اپنے چہرے پہ اس طرح کر کے پہلے اس کو پہلے پھیلا لیں پھیلانے کے بعد اس کو آپ ہلکہ ایسے دیکھیں ایک پہلے گولائی سے اسکونے پہ کرا اسکونے پہ کیا پھر اسکونے پہ گئے پھر اسکونے پہ گئے یعنی اس طرح سرکل سٹائل پہ آپ کرتے جانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رشت اور بالکل لائٹ جیسے پھولوں کی طرح ہم ہاتھ کو چلانا ہے جب پھولوں کی پنکھڑیاں ہوتی ہیں اس طرح آپ کریں گے تو آپ کے رشت بالکل بھی نہیں پڑیں گے یہ چیز کا خیال رکھیں یہ دیکھیں نیکے ویورز آپ کو دیکھ رہا ہے نظر آ رہا ہے اور پھر اس کو انٹی کلاک وائز بھی آپ کر سکتے ہیں پہلے ایسے کریں اس طرح سرکل میں پھر اس طرح کریں تو یہ آپ کا ایک کسٹن کا فیشل بھی ہو جائے گا اور سکرپنگ بھی ہو جائے گی اس سے آپ کو کوئی بھی رشت نہیں پڑیں گے میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں اس کا ریزرڈ دیکھیں کوئی بھی سکرپ اور یہ دیکھیں بلکل ایسا لگ رہا ہے جسے کھرکھرے سے دانے ہوتے ہیں سکرپ کے وہ والے دانے ہوتے ہیں تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اب آپ کو میں اس کو چھوڑانا بھی دکھاؤں گی یہ کیسے اس کو کیونکہ میرے پاس تو ریمیڈی کے لیے اگر یہ میں زیادہ ٹائم لگاؤں گی تو یہ ریمیڈی بہت لمبی ہو جائے گی اس وجہ سے میں آپ اس کو چھوڑانے کا طریقہ بتا رہی ہوں اس کو تو آپ بلکل دیکھیں دیکھیں ایسا ہلک ہے پھول کی طرح ہم کسی چیز کو رکھتے ہیں نا پھول کی طرح اس کو دیکھیں ہلکا دیکھیں یہ بلکل ہلکے آت دیکھیں تو آپ کو کہیں پہ ایچنگ نہیں ہوگی کہیں پر ریشز نہیں ہوں گے کہیں پر بھی دیکھیں آپ کے زخام نہیں پڑیں گے دیکھیں آپ مجھے بتائیں کہیں زخم ہے یہ دیکھیں میرے آت یہ دیکھیں میرے ہاتھ تو میں آپ کو یہ ہاتھ دکھا رہی ہیں یہ دیکھیں کہیں پڑھیں میرے ہاتھ آپ کو دیکھیں ریورس کہیں ایچنگ ہوئی کہیں کچھ ہوا تو یہ بہت ایفیکٹیو ہے بہت فیدہ مند ہے یہ سکرپ آپ اس کو سکرپ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں مارک سے یہ طور پر نہیں تو یہ ہے چھیکو کا مارک اور سکرپ اس کو آپ لگائیں آپ ایک ایک دو دو دن پہ بھی کر سکتے ہیں اس سے کوئی اتنا مقصان نہیں ہوگا جس طرح بتا ہے اس طرح سکرپ لیجئے گا اور اتنے بڑے یوٹیوب پہ مجھے کہاں دونے گے تو پریس مجھے سبکرائب کر لیں اور سبکرائب کر لیں گے تو میری ہر ویڈیو آپ کو مل جائے گی آسانی سے تو آپ آئے ہو کہ مجھے آپ سبکرائب کریں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے سبکرائب اور بہت اچھے اچھے کمنٹ کریں گے با با ٹیک کیئر اللہ حافظ